میں نردوش کوشی کلر تھیریپی میں آج کان کی چکت سا کو لے کر آج آپ کے سمک شپستت ہوں یدی سردی کا آپ کے درد ہے کان میں تو آپ لال رنگ کا تیر تیار کریں بتو تیار کرنے کی بیدھی میں کئی بار بتا چکی ہوں وہی ہے اور تیر تیار کر کے اس کو چھان لیں اور تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور یدی گرمی کا درد ہے گرمی میں درد ہے ہمارے تو ہم نیلے رنگ کا تیل تیار کریں گے اور اس کو کان میں ڈالیں گے سبھی پرکار کے کان کے جتنے بھی روگ ہیں وہ سبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو سردیوں کی دنوں میں درد ہے تو لال رنگ کا تیار تیل اور گرمی کے دنوں میں درد ہے تو نیلے رنگ کا تیار تیل ہم کان میں ڈالیں گے کان کی جڑ میں سوجن ہے اور یدی وہاں سوجن ہے تو ہم اس پر نیلے رنگ کا پرکاش دیں گے لیزر لائٹ سے لیلہ پرکاش دیں گے اور یاد ہی لیزر لائٹ کی ویبستہ نہیں ہے تو ہمارے پاس چھوٹی ٹورچ ہوتی ہے اس پر ہم نیلے رنگ کا یا تو سوٹی کپڑا یا کوئی کاغج لپیٹیں گے اور دیکھیں گے کیا نیلہ پرکاش دے رہا ہے تو اس روشنی کو ہم ڈال سکتے ہیں یہ بہرے پن کے لیے جب کان میں بہرہ پن ہو جاتا ہے تو ہرے رنگ کا وہیں کان کی جڑ پر ہرے رنگ کا پرکاش دیتے ہیں یہ تھوڑا لمبے سمیں تک دینا پڑتا ہے لیکن نیرنتر یدی آپ ہرے رنگ کا پرکاش کان کی جڑ میں دیں گے تو نشیت روپ سے بہرے پن میں لاب ہوگا اچھا سب سے بڑی بات کیا ہے مطروں کی پیٹ جو ہمارا پیٹ ہے بس وہی سبی بیماریوں کا جڑ ہے اور وہی سواست دیتا ہے کیوں کیونکہ جب ہمارا ڈائیزیسٹن سسٹم ٹھیک ہوتا ہے ڈائیزیسٹن سسٹم ٹھیک ہوگا اور ہمیں صحیح ڈائیزیسٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہمارے روگ نہیں بڑھیں گے روگ نہیں بڑھیں گے کیوں کیونکہ کبج نہیں رہے گی اور ہم نیرنتر ڈیلی پراتی دن صحیح ٹائم پر فریش ہوں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے پیٹ کو ساف رکھیں کانوں کو بھی سمیں سمیں پر ساف کریں سفائی کرتے ہیں ان کا میل نکال دے رہے ہیں بس سے ہم کیا کرتے ہیں ہائیڈروزن ڈال لیتے ہیں تو اس کو زیادہ نہ ڈالیں آپ سرسوں کے تیل کو تھوڑا سا کن کنہ کریں یا پھر اس میں لہسن کا پیس جلا لیں اس کو چھان لیں یا پھر اجوائن ڈالیں چھان لیں اور تیار کر کے رکھ لیں یدہ کدہ اس کو ڈالتے رہیں کان سے میل نکالتے رہیں تو کان میں درد ہی نہیں ہوگا یہ سب ہے ہماری کانوں کو صحیح کرنی کی چکت ساتھ ایک بار اپنائے نشت روپ سے لا ملک جب تک کے لئے دھنیباد اگلی شرنکھلا میں کسی اور روک کے ساتھ پھر اپستیت ہوں گے سوست رہیں پرسند رہیں اور مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں